کوئی ہمارا چھوڑا سا بھی نقصان کر دے یا ہماری بات نہ مانے تو ہمیں گصہ آ جاتا ہے لیکن اگر کوئی سامپ آپ کو کاٹ لے تو آپ کو اس پر گصہ نہیں آئے گا بلکہ زندگی بھر آپ کو سامپوں سے ڈر لگے گا اب آپ کو سامپ پر گصہ کیوں نہیں آیا اس نے تو آپ کا اتنا بڑا نقصان کرنے کی کوشش کی آپ کی جان لینے کی کوشش کی ذرا ایک بار سوچ کر دیکھئے کوئی انسان اگر آپ کو بھلا برا کہہ رہا ہو آپ کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہو تو آپ کو اس پر بہت گصہ آئے گا لیکن جدی اسی انسان کے ہاتھ میں بندوق ہو جس کے نشانے پر آپ ہو تو پھر آپ کو وہ چاہے کچھ بھی کہہ لے آپ کو اس پر گصہ نہیں آئے گا دوستو سچائی تو یہ ہے کہ گصہ آتا ہی نہیں ہم گصہ کرتے ہیں اس انسان پر کرتے ہیں جس کا ہم کچھ بگاڑ سکتے ہیں جس کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہم اس پر گصہ کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کرتے ہم خود کو کنٹرول کر لیتے ہیں خود کو سمجھا لیتے ہیں یہ زندگی کا کڑوا سچ ہے آپ اسے مانے یا نہ مانے آپ چاہو تو اپنے گسے کو کنٹرول کر سکتے ہو لیکن آپ اپنے گسے کو کیول وہی پر کنٹرول کرتے ہیں جہاں پر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ایک چپراسی سے اگر چائے گلتی سے گر جائے تو آپ اس کو چار باتیں سنا دیں گے لیکن وہی چائے اگر آپ کے بوس کے ہاں سے گر جائے تو آپ خود ٹیشیو پیور اٹھا کر اس چائے کو سانف کر دیں گے اور گسہ کرنے کی بجائے اس سے بولیں گے کہ ارے سر یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے کوئی بات نہیں تو اگر آپ بھی ابھی تک یہی سوچتے تھے کہ آپ کو گسہ آ جاتا ہے تو آپ اپنے من کو ابھی تک سمجھی نہیں پائے کہ آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا ہے کہ آپ کھروت سے زیادہ دکھی رہتے ہیں یا ان کاروڑوں کی وجہ سے جن سے آپ کو کھروت آتا ہے تو گسہ کرنے کی بجائے ان کاروڑوں کو دور کیجئے بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی کہنے سے پہلے تھوڑا رکھ کر شانت دماغ سے سمسیا پر دھیان دیجئے جب بھی آپ کو کسی پر گسہ آئے کسی کو برا کہنے کا من کرے تو ایک بار سوچنا کہ جب کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے گا تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کے دل کو کیسے ٹھیس لگے گی آپ کو جواب اپنے اندر مل جائے گا دوستو گسہ کرنے سے کسی پریشانی کا حل نہیں ملتا بلکہ پرستیتی اتنی زیادہ اولد جاتی ہے کہ جو بات دو گھنٹے میں ختم ہو سکتی تھی وہ زندگی بھر کی دشمنی میں بدل جاتی ہے دوسروں کے من میں آپ کے لیے زہر بھر جاتا ہے اور بعد میں آپ کو بھی پشتاوا ہوتا ہے کیا کبھی گسہ کرنے کے بعد آپ کو اچھا محسوس ہوا ہے یا آپ کے من میں ایسے وچار آئیں کہ ہاں میں نے بہت اچھا کام کیا جو میں نے اس کو چار باتیں سنا دی اس کا دل دکھا دیا ہمیشہ کے لیے اس سے سمبند ختم کر لیے اور اپنے لیے ایک نیا دشمن تیار کر لیا کتنا اچھا کام کیا نہیں نا سب کو جانتے ہو تم پھر بھی گسہ کرتے ہو کیونکہ آپ اپنی بھاوناؤں میں بھیجاتے ہیں آگے کی نہیں سوچتے جس دن آپ آگے کی سوچ کر اپنے کام کروگے نہ کبھی گسہ آئے گا اور نہ ہی کبھی کوئی غلط قدم اٹھاؤگے دوستو یاد رکھے کروڈ آنے پر چلانے اور گسہ کرنے کے لیے تاگت نہیں چاہیے بلکہ کروڈ آنے پر من کو تھنڈا رکھنے کے لیے تاگت چاہیے اور یہ تاگت آپ کو آپ کا گیان اور آپ کا ویویب دیتا ہے کروڈ ایک ایسی آنڈی ہے جو آپ کے گیان کے دیپک کو بوجھا دیتی ہے تو اپنے گیان کے دیپک کو بوجھنے نہ دیں ہمیشہ سجگ رہیں آپ کبھی گسہ نہیں کروگے کسی نے کیا خوب کہا ہے پھروت کے سمیں تھوڑا رکھ جائیے اور گلتی کے سمیں تھوڑا جھوک جائیے دیکھئے گا ہر سمجھے کا سمدھان مل جائے گا دوستو آشاء کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ ان سے سہمت بھی ہوگی